بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی میں آج بہت خوش ہوں کہ میرا چینل مونو ہو چکا ہے اور آپ سب کی دعاوں کا نتیجہ ہے اور آپ سب نے میرا اتنا ساتھ دیا اتنا ساتھ دیا کہ میں آج کامیاب ہو گئی ہوں آپ لوگوں کی وجہ سے یہ دیکھیں میرے گلے دودی کا پلانٹ ہے تو اس کے خوشی کے ساتھ ساتھ میں اپنی گارڈن کی خوشی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ میرا گلے دودی کا پلانٹ ہے میرون کلر کا لیکن جو آپ کو کلر نظر آرہا ہے وہ تھوڑا سا دیم ہے لیکن ڈارک کلر ہے یہ گلے دودی کا تو یہ میرا ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا یہ میرا مدر پلانٹ ہے تو اس کی میں نے پورا سال اتنی گیر کی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ آپ بھی آپ مدر پلانٹ سے کتنے فلاور لے سکتے ہیں اور کتنے ہیلڈی یہ فلاورز ہوں گے یہ دیکھیں گچھوں کی مانت یہ دیکھیں برس کے اتنی لگی ہوئی ہیں اور فلاور بھی اتنے کھل چکے ہیں کہ پچاس سے اوپر فلاور ہیں تقریباً تو میرا چھوٹا بیلٹا گنتا ہی رہتا ہے کہ ہمارے گارڈن میں کتنے فلاورز ہیں تو ماشاءاللہ ہر طرف فلاور ہی فلاور ہیں اور ساتھ میں یہ دیکھیں کتنی پیاری برڈز نکلی ہوئی ہیں تو ہم لوگ اس کو دوڑییں بھی کہتے ہیں برڈز بھی کہتے ہیں اور یہ دیکھیں میرا مدر پلانٹ ہے تو ماشاءاللہ اس کی اتنی منکیر کی ہے کہ یہ پچھلے سال آپ لوگوں نے میری شاپنگ میں دیکھا ہوگا کہ یہ میں نے ایک ون ہنڈرڈ کا پرچیس کیا تھا تو اس کی اتنی حالت بری تھی نا کہ مجھے میں امید نہیں تھی کہ یہ میرا پلانٹ کیسے گرو کرے گا اور بڑا ہوگا اس کو میں ایک چھوٹے مطلب درخت کی شیپ دے رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی ہیلڈی اس کی برانچ ہے نیچے جو مین برانچ ہے وہ دیکھیں کتنی ہیلڈی ہو ہے اور اس کو میں ٹری بنانے کی کوشش کر رہی تھی پورے سال سے تو ماشاءاللہ میری جو محنت تھی وہ رنگ لے آئی ہے یہ میرا منی ٹری بن چکا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کٹنگ لگانا وہ بھی میری ماشاءاللہ کامیاب ہو گئی ہیں کٹنگ یہ دیکھیں اس میں بھی برس نکل آئی ہیں اور یہ ایک فلاور کھلنے کی کوشش کر رہا ہے تقریبا سوری بھئی یہ لگ جاتے ہیں دس سے بارہ دن لگ جاتے ہیں اس کو فلاور کو ایسے برس کے ساتھ نہ کھلنے میں یہ دیکھیں میری بلکل یہ کٹنگ لگی ہوئی ہے ایک اور دوسری کٹنگ یہ ہے تو باقی کٹنگ میں نے اپنی کسی فرنڈ کو دے دی بہت ساری کٹنگ لگائی ہوئی تھی میں نے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ میرا رنثیمم کا ٹری تو آئیے میں آپ کو ان کی کیر کے بارے میں بتاتی میں نے اس کی کیر اپنے ایکسپیڈین سے کیسے کی ہے سب سے پہلے تو میں نے اس کو گرمی سے بہت مشکل سے بچایا آپ لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی اس کی وقتن فوقتن میں گھڑائی کرتی ہوں سب سے پہلے دوبستمبر کا مہینہ آیا تو میں نے اس کو فٹلائز کیا ہے گوبرخات سے گلی ہوئی سڑی ہوئی کافی اچھی گوبرخات میرے گھر میں پڑی ہوئی تھی یہ دیکھیں ابھی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ گوبرخات ہے سب سے پہلے جب میں نے اس کی پنچنگ کرنی شروع کی تھی تو میں نے اس کو یہ دیکھیں کتنی اچھی میری گوبرخات ہے آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ میں نے اس میں ڈالی اس کے بعد مہینے کے بعد پھر اس کو میں نے فٹلائز کیا اپنے کچن ویسٹ جو میں سے لکوٹ فٹلائزر بناتی ہوں اس سے کیا وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کیسے فٹلائز کیا ایک دوسری تیسری بات میں اس کو دیتی ہوں تیسرا فٹلائزر جو ہے میں گلے دودی میں یوز کرتی ہوں وہ ہے نیم کھلی نیم کھلی کچھ ڈالتی ہوں نیم کھلی میں نے کیسے بنائی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی وہ گھر میں میں بنائی اتنی میں پرچیس نہیں کر سکتی نیم کھلی تو میں نے اپنے گھر میں بنانے کی کوشش کی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور جو تھا جو فٹلائزر میں اس کو کرتی ہوں وہ ہے سرسوں کھلی جو پرانی میں لے کے آئی ہوں سرسوں کھلی وہ ہماری فیڈ کی شاپ جو ہوتی ہے جانور فیڈ وہاں سے ملتی ہے یہاں سے سرسوں کا تیل ملتا ہے وہاں سے ہمارے ادھر آسانی سے مل جاتی ہے مجھے ففٹی روپے میں پار کیجی ملی تھی تو میں نے وہ لی اور سرسوں کھلی مطلب لی اور سنبھال کے رکھی آپ بھی اگر آپ کو تازہ ملتی ہے تو لے آئیں اس کو سنبھال کے چھ سات مار رکھے تو وہ پرانی ہو جاتی ہے سال میں تو وہ سرسوں کھلی کا میں نے اس کو فرٹلائزر کیا یہ دیکھیں ایسے میرے کچن سے اتنا سا ویسٹ نکلتا ہے یہ آلو کے چھلکے ہیں پیاز کے چھلکے اور جو بھی آپ کے گھر میں سبزی وغیرہ بنتی ہیں اس کے چھلکے آپ ضائع نہیں کریں اس کا فرٹلائزر بہت ہی اچھا بنتا ہے ان ساری چیزوں کو ملاقع جو فرٹلائزر بڑھتا ہے وہ این پی کے مبادل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو میں پھر گھر میں ہی ساری چیزیں اپنے پودوں کو اورگینک طریقے سے دیتی ہوں اورگینک طریقے سے یہ فلاورز لیتی ہوں یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اتنی فلائز آتی ہیں اس پہ بٹر فلائی آتی ہیں تو اتنے دل خوش ہو جاتا ہے تو میں نے ایک ڈرم رکھا ہوا ہے تو اس میں میں یہ ساری چیزیں ڈال کر رکھ دیتی ہوں دو ماہ کے بعد جب وہ میں فرٹلائزر یوز کرتی ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتی کیسے میں نے وہ فرٹلائزر بھنایا ہوا ہے ساری چیزیں مکس کر کے اور ایک یہ میں نے اس سال ایڈ کیا ہے یہی ورائیٹی ہے گلے دودی کی لیکن وائٹ ہے وائٹ اور میرون کی کنٹرس کی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے تو یہ میرے گلے دودی کے ساری پلانٹ ہے یہ میرے کٹنگ کا پلانٹ ہے میرے پاس جگہ بہت کم ہے تو اس لئے جتنی بھی میں کٹنگ لگائی تھی وہ ساری کی ساری میری کامیاب ہوگی تھی لیکن میں نے اپنی پرنٹ کو دے دی یہ ییلو کلر کا سوری یہ دیکھیں کتنی اچھی برز نکل ہوئے ان کو سکرز کہتے ہیں اگر یہ نکلتے رہیں گے تو آپ کے مدر پلانٹ جو ہے وہ اچھے پھول نہیں دے گا آپ اس کو ناکھن سے یا کسی بھی تیشی چیز سے اس کو ایسے کر کے ساتھ ساتھ پانی دیں تو اس کو رموو کرتے جائیں اور ڈیڈ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے پودے اور بڑھ رہے ہیں لیکن یہ پودے اور نہیں بڑھ رہے مدر پلانٹ کی طاقت لے رہے ہیں جو بھی ہم خاد وغیرہ ڈالتے ہیں تو یہ سکرز لے لیتے ہیں تو پھر پھول بہت کم لگتے ہیں اس پلانٹ سے میں نے سارے نکالے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ اس پلانٹ میں نے بہت اچھے پھول دی ہیں یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے کے لیے اس کے سکر نہیں نکالے تھے تو اس نے ابھی تک پھول نہیں دی یہ آپ کے کچن ویسٹ ڈالا ہوا ہے گوبر خار ڈالی ہوئی ہے اور کچن کا جو بھی ویسٹ انڈے ہو کے چھلکے مطلب چائے پتی وغیرہ جو بھی نکلتی ہے اس میں میں پھر ڈالتی رہتی آپ کو دکھاتے ہوں یہ بلکل سڑھا ہوا بلکل بلیک ہوا ہو ہے تو دکھاتی کیسے ڈالنا ہے اس کو ڈنڈے کی مدد سے یہ میں رکھا ہوا ہے اس سے میں بلکل ہلا لیتی ہوں اور چھان کر تھوڑا سا کم نکال تھوڑا سا کم نکال دو لیٹر لیٹر کا ڈبا ہے یہ سرسو کھلی ہے میں بھوو کے رکھی ہوئی سرسو کھلی جو ہے وہ ایک ہفتہ آپ ہو کے پانی میں رکھیں تو بہت اچھا فٹلائزر بن جاتا ہے تو بس ایک کپ اس کا میں نکال گی تو تین میرے پلانٹس ہیں اب سارے پھولوں والے پلانٹس میں یہ میں اندازے سے ڈال لیتی ہوں ایک ہا سے ڈال سارے پلانٹس کو تو مجھے بس صرف آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے چاہیے اور کم از کم ڈیڑ اور دو لیٹر پانی اس میں ڈال لیں یہ دیکھیں اتنا پانی پتلا سا گھول بن گیا ہے تو پہلے سے آپ پلانٹس کو پانی دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ فٹلائزر کر دینا اتنا سا کافی ہے اور اس کے بھرڈ نکر رہے ہیں اگر بھرڈ چھوٹ چھوٹے ہیں تو اس کو بھی آپ فٹلائز کر سکتے ہیں میں تھوڑا تھوڑا اپنے سارے پلانٹس میں ڈال دوں گی تا کہ یہ میری کٹنگ ہے تو اس میں بھی میں ڈال ہے اس کو آپ یہ فٹلائز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میرا مدر بلانٹ اچھا آپ لوگوں کو میری انفرمیشن پسند آئی ہو تو میرے چینل کو پلیز سکرائب کرنا اور لائک کرنا شیئر کرنا اور دعاوں میں یاد رکھنا ہو کہ اللہ فیس